اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امیر جی کی چینل میں ہوں امیر سوحیل تو ایک دن پہلی پائی میں نیو اپ ڈیشن آئی ہے جیسی آپ نے اوپن کیا ہوگا تو اس طرح لکھو گئے بلوک چین وار کام کس طرح کرتا ہے تو جو ہیڈ آف ٹکنالوجی ہیں اس کے پائی نیٹورک کے ڈاکٹر نکالوسن نے ایک یونیورسٹی نیسٹین وارک کو لیکچر میں بلوک چین کی بالکل وضاحت کی ہے اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ایک گھنٹی کی ویڈیو ہے آپ مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نکالوسن نے اس لیکچر میں جو پائی کی بات کی ہے تو جسٹ میں نے وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو پائی کی سمجھ آج ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں تاکہ اس طرح کی اور پائی کی ریلیٹڈ انفرمیشن ویڈیو آپ کو بروقت اور ملتی رہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بلوک چین کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو بلوک چین اصل میں ایک تقسیم شدہ حساب کتاب کی نظام کی وضاحت کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اصل میں بلوک چین جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پائی کیا بھی والٹ آیا آنے والا ہے کیونکہ اسی لئے منت میں یا نیکس والے منت میں آنے والا ہے تو اصل اس کا جو بنائد مقصد ہے جو ہم ٹریکزیکشن وغیرہ کرتے ہیں جو اگر ہم کوئی مثلا اپنی پائی وغیرہ کسی دوست کو سینڈ کریں گے یا وڈرا وغیرہ نکالیں گے تو اس کی جو ڈیٹا ہوتا ہے تاکہ وہ خوفیہ طور پر ہے تو جب مثال کے طور پر ہم جس طرح بینری لینگویج میں اگر کوئی یہ پرنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایکزا میں علیدہ نمبر ہوتا ہے ڈیسیمل میں علیدہ ہوتا ہے اور بینری میں علیدہ ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے ڈیٹا جو ہوگا اپنا اس کا بھی ایک خوفیہ کورڈ ہوگا جو کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا بس بلوک چین میں اسی وجہ سے سیب ہوگا تو جو بلوک چین میں ہوتا ہے ہمارے ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ میں بلوکس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس میں بلوک چین کو سب سے زیادہ مقبولیت اور اس وجہ سے ہوئی کہ یہ کیونکہ ہمارے راز کو خوفیہ راز کو اپنے پاس کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور یہ جو ہمارے مثال ڈیٹا ہوتا ہے یہ کسی اور کو لیک نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ بلوک چین کو مقبولیت اس وجہ کیونکہ جب بلوک چین آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نظام ہونا چاہیی تاکہ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے یہ تاکہ خوفیوں مثال نہ ہو کرپٹ نہ ہو تاکہ اس کو لوگ حیک وغیرہ نہ کر سکیں اس وجہ سے بلوک چین کے نظام آیا اور اس کا لگریتم ڈیزین کیا گیا تو آج بلوک چین کو جو نیٹ ورک کو طاقت دینے والی سب سے زیادہ چیز ہے وہ بلوک چین ہے بلوک چین ہے تو اس کے بعد بلوک چین کی جب نیٹ ورک انہوں نے بنا لی ہے بھٹکوین والوں نے تو اس کے بعد دنیا کو باتہ جھل گیا کہ بلوک چین کا ہے تو مختلف صندوں نے بلوک چین پر کام کیا اور تمام اپنا جو ان کا ڈیٹا تھا اپنی کمپنیوں وغیرہ کا انہوں نے یہاں بھی اسپزٹو اور کیا اور کیوں کہ بلوک چین جو ہے یہ زیادہ تر کرپٹو کرنسی کی ساتھ منصل ہے ایک ہوتا ہے اس کا زیادہ تارکام جو ہوتا ہے وہ کرپٹو کرنسی کی ساتھ ہوتا ہے اور عداد و شمار اور ریکارڈ کو اپنے پاس کنٹرول کر کے رکھتا ہے بلوکچین کو انتہائی محفوظ اور شفاق اور محصر ہے اس وجہ سے اس میں لوگ اپنا جو بلوک بڑی سندھیوں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جس طرح کرپٹو کرنسیاں لانچ ہو رہی ہیں دن با دن ان میں اضافہ ہو رہے تو وہ بلوکچین الگریتم کو جوز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے تو اصل میں میں نے یہی بات آپ کو اس فیڈیو میں بتانی دی کہ اس میں یہی ہے کہ ہماری جو ویلٹ بن رہا ہے نا بنائے دور پر اور جو ہمارا ویلٹ ڈیزائن ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ بلوکچین اس کو بتایا گیا ہے کہ الگریتم اس کا ڈیزائن ہو گیا تو اس پہ یہ کام کرے گا تو امید ہے اس بات کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ اس کے وائٹ پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو الگریتم کو بیان کیا گیا ہے تو اور جس طرح بیٹکوین والوں نے اس کو بلوکچین کو یوز کیا تو انہیں شہب و فراز اس میں بھی آئے لوگوں انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا کہ یہ ہے وہ ہے لیکن آخر کار آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹکوین کی کمہ کہاں پہ جا پہنچی ہے تو اسی طرح انشاءاللہ پائی نیٹورک بھی اسی طرح بیٹکوین جیسی دوسری کرنسی ہوگی تو اگر آپ نے سائن اپ نہیں کیا تو جلدی سے سائن اپ کریں وقت بہت ہی کم رہ گئے اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن کی ویڈیو پائی کی ریلیٹڈ آپ کو بروقت ملتی رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ